بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بات سل رہی تھی موٹیف کی موٹیف ہے کیا قتل کیس میں وجہ اینات جو ہے بہت اہم فیکٹر ہے موٹیف ایک ملسم کے ذہن کی وہ قیفیت ہے جو کشی لمحے اس کے ذہن میں آئی اور اس کو تحریک دی کہ وہ جرم کا مرتقب ہو موٹیف وجہ اینات ہے جس وجہ سے وہ قتل کیا جا رہا ہے یا وہ جرم جو ہے وہ سرزد ہو رہا ہے موٹیف کی باقاعدہ طور پر جو دیفینیشن کی گئی اور اس دیفینیشن کو بلیک لارڈکشنری سے سپورٹ کیا گیا اور اس بات کو ایک کیس لارہ میں انٹرپیٹ پکیا گیا اور کیس لارہ ریپورٹ ہوا 2009 پی سی آر ایل جی پیج سکس ایٹ ون میں اور 2009 وائل آر پیج فور نائنٹی ایٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ایل ڈی ٹو تھاوزن ایٹ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج فائیو زیرو تھری میں واضح کیا کہ وہ ایموشنز جو ایک ملزم کے ذہن کے اندر ہیں اس جرم کی بابت اس جرم کو سرصد دینے کی بابت وہ ایموشنز جو اس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس جرم کے اوپر اُبھار رہی ہیں اس کو موٹیف کہا جائے گا بلیک لار ڈکشنری واضح کرتی ہے کہ موٹیف جو ہے یہ ایک چلتی پھرتی تحریک ہے ایک ملزم کے ذہن میں کہ وہ اس وجہ تناسک اناسک کی وجہ سے پلان کرتا ہے پروگرام بناتا ہے اور وہ پروگرام کسی لمحے بھی اس کے ذہن میں آ سکتا ہے اور اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا 1998 PCRLJ پیج 530 میں اس سے پہلے موٹیف جو ہے وجہ اناس جو ہے جو قتل کی وجہ بنتی ہے اس کو انٹرپیٹ آل انڈیا ریپورٹس انٹرپیٹ کیا گیا اور وہ آل انڈیا ریپورٹ پبلش ہوئی 1956 سپریم کورٹ اور پیج ہے 448 میں اس کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ وجہ اناس جو ہے کسی مقدمہ قتل میں یہ ڈبل ایج ویپن ہے دو داری تلوار ہے ایک طرف دشمنی جس وجہ سے وہ جرم ہوا ہے دوسری طرف ملزم کو ناجائز طور پر غلط طریقے سے اس جرم کے ساتھ ملوث کر کے پنسائے جا رہا ہے یا پنسائے جانے کا امکان ہو سکتا ہے اس وجہ سے وجہ اناد کو ہمیشہ دو دھاری تلوار کہا جاتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2009 سی ایم آر پیش 916 میں موٹیف ہے کچھ نہیں ایک کوریبریٹیو پیس آف ایویٹنٹ تائیدی شہادت ہے ثابت کرنا ہے اس کو موٹیف بیان کرنا مینڈیٹری نہیں ہے لیکن جب ایک دفعہ موٹیف کو سیٹ اپ کر دیا جائے تو اس کو ثابت کرنا پروسیکوشن کی ذمہ داری ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی تھی 2009 سی ایم آر پیش ڈبل ون ڈبل تری میں اگر وجہ اناد ثابت نہ ہو یا وجہ اناد قابل اعتبار نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کیس کی جو بقیہ شہادت ہے اگر کوئی آکولر وٹنس ہے یا کوئی اور کوریوریٹیو پیسlle پیش آف ایوڈنس ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان شہادتوں پر غور ہی نہیں کیا جائے گا ان شہادتوں پر عمل ہی نہیں کیا جائے گا ایسا نہیں ہے وجہ اناد کہ گا کوریوریٹیو پیش آف ایوڈنس کے طور پہ کریمنل پیکٹس میں تصور کیا جاتا ہے اور یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پہ اسٹیبلش ہوتی ہے اور چلتی جاتی ہے حتیٰ کہ ایک کیسلہ میں اس کو باقاعدہ طور پر انٹرپیٹ بھی کیا گیا اور وہ ریپورٹ ہوا کیسلہ نائنٹین ایٹی ایٹ پی سی آر ایل جی پیچ ایٹی کے اوپر وجہ اناد نہیں ہے سڈن پرووکیشن اگر وجہ اناد ہے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا کوئی فرق نہیں پڑتا پروسکوشن کے لیے جو دوسری ایویڈنسیز ہیں اگر وہ مضبوط ہیں وہ ٹھوس ہیں وہ ثابت کر رہی نہیں ہے اس مقدمے کو اس کی ہیلتھ ٹھیک ہے دین کوئی ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی ون پی سی آر ایل جی پیچ ٹو ون زیرو میں وجہ اناد نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا کیس خراب نہیں ہو جاتا عام طور پیس سے ہوتا ہے کہ قتل کیس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وجہ اناد لازمی رکھئے گا وجہ اناد خواہ جوٹی وجہ اناد رکھتے جائے اس جھوٹی جھوٹ ہونے کی وجہ سے سارے بیڑے مقدمے کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے وجہ اناد نہ ہونے سے کبھی بھی اس طرح سے کا مقدمہ خراب نہیں ہوتا یہ جسٹ ایک کوریبریٹی پیس اف ایویڈنس اور ویک ٹائپ اف ایویڈنس ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی ون پی سی آر ایل جی پیش ہے ون زیرو ٹو وجہ اناد صرف ایک کوریبریٹی پیس اف ایویڈنس ہے اور صرف وجہ اناد کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا کوئی آکولر وٹنس نہیں ہے کوئی سامنے نہیں ہے صرف ایک موٹی ویڈی اس بندے کے ساتھ دشمنی تھی اس نے قتل کر دیا اس کو کبھی بھی کنوکٹ نہیں کیا جا سکے گا یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر بھی سامنے آئی اور ریپورٹ ہوئی ہے کہ اس لا میں جو سامنے آتا ہے نائنٹین نائن پی سی آر ایل جی پیش ہے وان نائن سکس سیرو میں اب موٹیف کی جو ڈیفینیشن بلائک لا اڈکشن بھی کر رہی ہے اور پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی مختلف کی اس لاس میں اس کو انٹرپیٹ کیا ہے تو یہ ملزم کی وہ ذہنی قفیت ہے جو ایک لمحے میں بھی آ سکتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے ہفتے کی پلاننگ ہو دس دن کی ہو پرانے سے پرانی بات بھی ہو سکتی ہے اور نائی سے نہیں بھی ہو سکتی ہے موٹیف کے لیے کوئی وقت یا وقف کوئی متین نہیں ہے لوگ وجہ اناد کی وجہ سے کئی کئی سال تک موقع کی تلاش میں رت دیں ہو کہ کم موقع ملے اور اس بندے کو قتل کر دیا جائے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے جس ایک کیس لا میں اور اس کیس لا میں ٹائم فریم جو ہے موٹیف کا اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس وقفے کو اس ٹائم فریم کو انٹرپیٹ کیا گیا اور یہ کیس لا رپورٹ ہوا پی ایل جے نائنٹین ایٹی وان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیش ایٹی ایٹ میں یاد رکھے گا کہ استغاثہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وجہ اناد کو سیٹ اپ کرے لیکن اگر جب وہ وجہ اناد کو سیٹ اپ کر لیتا ہے دین بورڈن او پروف اس کے اوپر ہو جاتا ہے ثابت اسی نے اس کو کرنا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹین ایٹی وان پی سی آرنج پیش فور فائی فور میں اگر جسی قتل کیس میں وجہ اناد نہیں ہے تو وجہ اناد نہ ہونا میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور سزائے موت عمر قید میں تبدیل کرنا جو ہے کرین انصاف تصور کیا جائے گا یہ بات دو ہزار بارہ اسی ایم آر پیش وان نائن تھری سکس میں انٹرپیٹ کی گئی تھی اور اگر ایک دفعہ وجہ اناد استغاثہ نے سیٹ اپ کر دی ہے اور اس کو پروو نہیں کیا تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دے اور اس بنا پہ کیپٹل پنشمنٹ ڈیتھ سنٹنس نہیں اوارڈ کی جائے گی کیس لائز کو سپورٹ کرتا ہے وہ ہے 2001 پی سی آر ایل جب پیج 453 میں موٹیف کے گواہ لازمی ہیں کوریبریٹی پیس آف ایفیڈنس اکثر لوگ خاص طور پر ہمارے علاقوں میں ہیڈ اف فیملی کو فیٹل انجری منصوب کر دیتا ہے تاکہ جو ہیڈ اف فیملی ہے خاندان کا جو سربراہ ہے وہ مقدمے کی پیروی نہ کر سکے اور موٹیف جو رکھا جاتا ہے وہ ثابت نہیں کیا جاتا اس کا کوئی قواہ نہیں ہوتا تو یہ بات پروسٹیکوشن کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2009 سی ایم آر پیج 916 میں قتل کیسز میں میڈیکل ایویڈنس اور زبانی ایویڈنس کوریبریٹیو ہیں تائید ہوگی تائید اشارتیں ہیں جب میڈیکل اور زبانی شہادتیں آپس میں کوریبریٹ ہو رہی ہیں اور شہادتوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہی وجہ انات تھی جس وجہ سے جو فی آر میں یا جو انویسٹگیشن میں آئی ہے تین کنوکشن لازمی ہو جاتی ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 1994 بی سی آر ایل جے پیج 2420 میں جب موٹیف کو سیٹ اپ کیا ہے تو اس کو ثابت بھی پروسیکوشن نہیں کرنا ہے اگر پروسیکوشن اس کو ثابت نہیں کرتی انڈیپنڈنٹ ایویڈنس کے ذریعے تو یہ رائے استغاثہ کے خلاف چاہے گی اب موٹیف والا چکر ختم ہو گیا اب کیس پروو ہونا ہے ادھر کوریبریٹیف پیسیز اف ایویڈنس کے ساتھ میڈیکل اور زبانی شہادتیں اور وہ مضبوط شہادتیں ہوں گی دین کنوکشن کا چکر چلے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 سی ایم آر پیج 710 میں وجہ اینات جو ہے ایک ملزم کے دل کے اندر ہوتی ہے وجہ اینات کم او بیش ہر کیس میں بائی نہیں آتی وجہ اینات ایک ملزم کے دماغ میں اس کے دل میں ہوتی ہے اور جب آپ نے استغاثہ نے اس کو سیٹ اپ کرنا ہے تو اس کو پروو کرنا ہے اس بات کو پروو کرنا ہے جو بات ایک ملزم کے دل کے اندر ہے ایک ملزم کے دماغ کے اندر ہے اور یہ کوریبورٹیو پیس آف ایویڈنس اتنی ایزی نہیں ہوگا اس کو انڈیپنڈنٹ ایویڈنس سے ثابت کرنا مشکل ہے اور یہ ویگ ٹائپ آف ایویڈنس یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2008 سی ایم آر پیج 1228 میں اگر پروسٹیکیوشن موٹیف سیٹ اپ کرتا ہے قانون کے مطابق اس کو ثابت نہیں کرتا تو صرف اس گراؤنڈ کے اوپر اس کی دوسری شہادتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اس کی موٹیف کی شہادتیں مقم جھوٹی نکلی ہیں ثابت نہیں کر پایا جو ادر میڈیکل اینڈ اورل ایویڈنسز ہیں آکولر ویٹنس ہے کوئی چشم دیدگواہان وجود ہے دین کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری شہادتوں سے مقادمے کو ثابت کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 YLR پیج 150 میں 2015 YLR پیج 140 لاہور ہائی پورٹ کا فیصلہ ہے ایک ایسا کیسلہ ہے جس میں ملزم ایف ای آر میں نامزد نہیں ہے ناملوم افراد کے خلاف ایف ای آر ہوتی ہے ایک ماہ بعد پولیس کو درخواست دی جاتی ہے اور تمیمہ بیان میں بندے کا ملزم رکھ لیا جاتا ہے جو تمیمہ بیان دیا گیا اس میں اس ملزم کا کوئی رول بھی ڈسکرائب نہیں کیا گیا اور پہلی بار جب اپلیکیشن ناملوم افراد کے خلاف دی اس کے ایک ماہ گزر جاتا ہے ایک ماہ کے بعد تمیمہ بیان میں ایک ملزم نامزد کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی رول اسکرائب بھی نہیں کیا جا رہا صرف اور صرف یہ رکھا گیا ہے کہ وجہ اناد یہ ہے کہ اس بندے کو ہمارے مقتول کے ساتھ فلا فلا وجہ اناد تھی یہ موٹیف تھا جس وجہ سے اسی نے قتل کیا ہے اب نہ ہی تمیمہ بیان دینے اور نہ ہی موٹیف کو اتنی تاخیر سے واضح کرنا ہے کہ کوئی وجہ بیان کی گئی تمام شہادتیں ہیر سے ایویڈنس سنی سنائی شہادتیں تھی سنی سنائی شہادتیں بھی لیٹ ہی درج ہو رہی ہیں حتیٰ کہ سنی سنائی شہادتوں میں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن خود سے ہی ڈال دیا گیا کہ فلا بندے کے سامنے اس نے کنفیشن بھی کر لیا اور وجہ ٹکر کی گواہی جو کمزور کرین شہادت ہوتی ہے مرڈر کیسز میں اس کے ذریعے اس کو لے آئے اب پروسیکیوشن نے جب بھی کیس کو منت کی انجام تک پہنچانا ہے تو بیان ڈا شیڈ آف ڈاؤٹ پہنچانا ہے سرکمسٹنشل ایویڈنس کا اصول ہے کہ ایک ایسا رسہ ہے ایک ایسا زنجیر ہے جس کا ایک سرہ ایک ملزم کی گردن پہ ہے اور دوسرا سرہ اس مقتول کے ہاتھ میں ہے درمیان سے اگر ایک کڑی بھی میس ہو جاتی ہے اس سرکمسٹنشل ایویڈنس کی تو پورے کا پورا کیس زیرو بٹا زیرو بندہ در بری ہو گیا اور یہ بات 2015 وائل آر پیج وان فور زیرو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا شاندار کیسلہ ہے اور اس میں موٹیو اور خامحہ میں جس طرح سے ہمارا پنجاب میں لوگ ایک دوسرے کو پنسانے کی کوشش کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو پرنسپلز کو اسٹیبلش کرتے ہیں اس کو واضح کیا گیا ہے اس کیسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھینے والی ہے کہ کسی جرم کے ثابت ہونے یا کسی جرم کے ثابت نہ ہونے کے لیے وجہ اناد لازمی شرط نہیں ہے یہ خامحہ میں ایک وطیرہ بنا لیا ہے اس تغاثہ کے لیے وجہ اناد ادروائز جرم کا ثابت ہونا یا نہ ہونا وجہ اناد لازمی شرط نہیں ہے اور یہ بات باقاعدہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر سامنے آتی ہے اور انٹرپیٹ ہونے کے بعد یہ باقاعدہ لا جرنل کا حصہ بنی کیس لاکھے طور پر ریپورٹ ہوئی دو تھاؤزن سکسٹین پی سی آر ایل جی پیج سیون ڈبل ٹو میں ہر کیس کے سرکمسٹانسز علیدہ ہیں لازمی نہیں ہے کہ ہر قتل کیس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ اناد کوئی بھی معاملہ ہو سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے دو تھاؤزن فور ایس سی جی پیج فیفٹی فور میں اب جب آکولر وٹنس آگئے چشم دید گواہان آگئے کوریبوریٹیو پیس آف ایویٹنس آگئے مضبوط بنیادوں کے اوپر کوریبوریشن ہو رہی ہے دین موٹیف کی جو گواہی ہے وہ تو جنابے والا ویک ٹائپ آف گواہی ہے کیونکہ موٹیف تو قانون کہتا ہے ملزم کے دل میں ہے ملزم کے دماغ میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آکولر وٹنس مضبوط ہے چشم دید گواہیاں موجود ہیں تائندی شہادتوں سے استغاثہ کا مقدمہ ثابت ہو رہا ہے دین وجہ اینات کی کوئی ہمیت نہیں ہے یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر سامنے آئی اور انٹرپیٹ ٹھوئی اور اس کو ریپورٹ کیا گیا 2004 اس سی جے پیش ڈبل فور زیرو میں اور پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیش ہے فائیو تھری نائن میں اور 2005 اس سی ایمار پیش ٹیپل ون زیرو میں اب وجہ اینات ایک ویک ٹائپ ایویڈنس ملزم کے دل کے اندر دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے وجہ اینات ہمیشہ قاتل اور مقتول کا معاملہ ہے مقتول کو پتا تھا کہ وہ کیا وجہ اینات ہے اس قاتل کو پتا ہے کہ وجہ اینات کیا ہے ثابت کونٹ کر رہا ہے جو مستقی سے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2015 پیش سی آر ایل جے پیش 265 میں اور ایف ای آر کے اندر جو وجہ اینات بیان کی گئی ہے اگر ٹرائل میں کوئی اور وجہ اینات سامنے آ جاتی ہے دین یہ بات پروسیکیوشن کی خلاف رائے تو قائم کرے گی لیکن اگر اوکولر وٹنسز کے ساتھ چشمدید گواہیوں کے ساتھ اور دوسری تائیدی شہادتوں سے استغاسہ کا مقتول ثابت ہو رہا ہوگا دین وجہ اینات زیرو بٹا زیرو یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 2002 سی ایم آر پیش 99 میں اگر وقوع قتل جو ہے اس کے وجہ اینات کا کوئی گواہ نہیں ہے تو وجہ اینات ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے کورابوریٹ کرنا ہے دوسری شہادتوں کے ساتھ یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2016 سی ایم آر پیش ہے 210 میں ایف ای آر کے اندر اگر وجہ اینات کا ذکر نہیں ہے بعد میں تمیمہ بیان لکھوا کہ جناب آپ وجہ اینات سامنے لا رہے ہیں تو وجہ اینات تثابت نہیں ہو سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 سی آر ایل جی پیش 94 میں وجہ اینات کو جب بھی ثابت کرنا ہے باقاعدہ انڈیپنڈنٹ ایویٹنس سے ثابت کرنا ہے ادروائی ثابت نہیں ہوگی دورانے تفتیش وجہ اینات سے مطلقہ شہادت اکٹھی کرنا لازمی تھی پروسیکوشن کے لئے اگر دورانے تفتیش پروسیکوشن نہیں موٹیف وجہ اینات کے حوالے سے کوئی شہادت اکٹھی نہیں کی ہے تو یاد رکھئے کہ وجہ اینات کبھی بھی ثابت نہیں ہو پائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاوزنٹ ایٹ پی سی آر ایل جے پیج فائیو ڈبل سکس میں ٹو تھاوزنٹ الیون وائی الار پیج ٹو سکس نائن سیون میں ایک بڑا نوکہ سا کیس سامنے آتا ہے کہ قتل کا ایک ملزم ہے جس کے خلاف اجزام ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا یہ وجہ اینات بتائی جا رہی ہے اب اس تغاثر کے جو گواہان ہیں کسی گواہ کو اس عورت کا ہی بتا نہیں ہے نہ ہی اس عورت کے نام کا پتہ ہے نہ اس عورت کے حوالے سے وہ کچھ جانتے ہیں جو وجہ اینات میں رکھ رہے ہیں کہ فلاں عورت کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا اس لئے اپنی پہلی بیوی کو اس نے قتل کیا ہے تو وجہ اینات تو ثابت نہ ہوئی وجہ اینات ہمیشہ انڈیپنڈنٹ ایویڈنس کے ساتھ باقاعدہ تائیدی شہادتوں کے ساتھ آپ نے کوریبوریٹ میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ دیگر زبانی شہادتوں کے ساتھ آپ نے کوریبوریٹ کرنی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2011 ویاللار پیج تو سکس نائن سیون میں اگر مدعی کے بیان کے علاوہ موٹیو کا کوئی اور گواہ نہیں ہے نا دن وجہ اینات ثابت نہیں ہوتی صرف مدعی کے بیانوں سے نہیں ہوتی مدعی نے کہہ دیا تو مان لیا جائے گا ایسا نہیں ہے یہ بات 2015 پی سی آرل جے پیج فور ٹو فور میں انٹرپیٹ کی کہی ہے اب عام طور پہ ہمارے ہاں وجہ اینات کے بارے میں ہیر سے ایویڈنس کا رواج ہے کہ فلان سے میں نے سنا تھا یہ ہوا تھا وہ بیٹک میں بیٹھے وہ کانسپیریسی کر رہے تھے یہ ان کا موٹیو ہے یہ ان کا مقصد ہے موٹیو کے حوالے سے ہیر سے ایویڈنس ان ایڈمیزیبل ناقابل ادحال شہادت ہے اس کو نہیں مانا جائے گا ہیر سے ایویڈنس کو انڈیپینڈنٹ سٹرونگ فوٹنگز پہ کوریبوریٹ کر نہیں ہے دین مانا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 سی آرل جے پیج سیون ڈبل سکس پہ کیونکہ قانون کہتا ہے کہ وجہ اینات کی وجہ سے کسی بے گناہ کو منعبس کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے موٹیو ایک دھو دھاری تلوار ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے 2009 اسی ایم آر پیج 916 میں دوستو وجہ اینات جو ہے ایک دھو دھاری تلوار ہے ایک طرف وہ دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ جرم سرزد ہوا قتل ہو گیا اور دوسری طرف امکانات موجود ہیں کہ ایک بے گناہ کو پنسایا جا سکتا ہے یا کئی بے گناہ اس کی ساتھ میں آ سکتے ہیں اس لیے ہیئر سے ایویڈنس کو موٹیف ثابت کرنے کے لیے ناقابل ادحال شہادت کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو نہیں مانا جائے گا جب بھی موٹیف کو ثابت کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ کورابوریٹیف پیس اف ایویڈنس ہوگا اور وہ کورابوریٹیف پیس اف ایویڈنس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ شہادتوں سے ہوگا اور وہ دوسری میڈیکل ایویڈنس اور دوسری زبانی شہادتوں کے ساتھ اس کو کورابوریٹ کیا جائے گا دین وہ ثابت ہوگا ادھر وائز کوئی ثابت نہیں ہوگا اسی وجہ سے اس کو ویک ٹائپ اف ایویڈنس کہا جاتا ہے تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھی قتل کیسز کے اندر موٹیف کیا ہے اور موٹیف جو ہے وہ کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور موٹیف کو کس طرح سے ثابت کیا جاتا ہے اور موٹیف جو ہے کہ ایک قتل کیسز میں کیا اہمیت کا حامل ہے یہ بات میں نے سوچا اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہئے آپ کا شکریہ تھینکیو اللہ حافظ